نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیق نعرہِ حیدری نعرہِ خوصیہ جڑا اپنے نبی دی خاطر جان دے سکتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے واہ 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 سارے دے سکتے ہو نبی دی خاطر جاکڑا دے سکتے ہو اپنی جاہ قربان کر کے تھوڑا تھوڑا نڈے آجاؤ ایس طرح میں گلدستہ جڑے نہ پیش کرنا چاہنا نبی دی بارگیج اے بکھرے بکھرے پھول جڑے نہ چھے نہیں لگ رہے حافظ آبے دوستانوں نال لے کے اللہ سلامت رکھیں سارے دوست آگے آجاؤ کوئی دوست آخر تے نہ بیٹھا رہے ورنہ تکلیف ہوئے گی کہ تساں ساڑھی گلد دے لے جگہ نہیں دیتی جڑے آخر تے دوست رہ گئے ہو اور جڑے موٹر سیکنہ دے بیٹھے ہو بڑی مہربانی تسی بھی تھوڑا جہا محبت فرما کے کسے نوززت ہو دندہ جڑے خود عزت والا ہوئے مالک آپ کی انستان دی فاضد فرمائے تھوڑا جگہ تشریف لے آو دو چارہ باب رہ گئے نے تسی بھی محبت فرما کے تھوڑا جگہ تشریف لے آو میں حضور دی محفل واسطے تو انہوں کہہ رہے ہیں اینج اچھا نہیں لگ دا تھوڑا جگہ قریب تشریف لے آو تاکہ بعد اچھانالا اے نہ کھے اے نہ دی آپ سے جگہ بڑھن دی ہی نہیں تھوڑا جگہ نیڑے ہو جاؤ آج جب مولا علی دی مولا علی دے پگل پتر امام حسن دی شہادت دی رات تے میں مولا حسن دی بارگر چار مصرے پیش کر رہے ہیں او دن آلی تو انہوں کربلا لے جانے ہیں دو تین شیر کسے دی اکھ وچ اس کلام میں چھنج نکل آئے نا تے میں ہاتھ جوڑ کے واسطہ دے کے کہہ رہے ہیں انہوں ٹیشو پیپر نل یا کپڑے یا رومال نل صاف نہ کرنا بلکہ ہتھان دی تلیاں نل صاف کر کے چیرے تے مل لینا بروز قیامت چمک دا ہو یا چیرہ لے کے حشر دے میں دانے چاہو گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پوری توجہ تھک گئے ہو تجھ سارے ہاتھ تو اٹھاؤ نا جیڑے اب آپ تھک گئے ہو مہربانی میرے کو فکرین ہوں دی تو تو ہم چوک کے پیچھے کر دیں گا ایسا کوئی انتظام نہیں تجھوڑا جب آمن فرمالو تاکہ میں جو حاضری پیش کر کے بھوکت بھٹی صاحب یاد رکھو گے انشاءاللہ اتوجہ کرنا پہلے چار مصرے اس حماد کر لو اذن آلی و کلام پیش کر رہے ہیں قبلہ واقعی بلہ صاحب اور جناب جابر صاحب آپ دی خاص دعا اور نگاہ ویچ رکھنا میں نے کہا کونین کے ہیں مولا کونین کے ہیں مولا گویا کہ یوں کہو کونین کے ہیں مولا گویا کہ یوں کہو مولا علی بڑے ہیں کونین چھوٹے ہیں کونین کے ہیں مولا گویا کہ یوں کہو مولا علی بڑے ہیں کونین چھوٹے ہیں ایس جیج تے جیڑے بیٹھے ہوتے جیڑے پنڈالے چو مولا حسین دا ذکر ہونے ہیں مولا علی دا ذکر ہوایا ہے جیڑے سب کچھا بولے ہو اور مولا علی دے پاگل پتر جنہوں امام بھی امام حسین بھی اپنا امام آخن میں انہوں نے ذکر کر رہے ہاں جہاں چاہتا ہے حسین میرے ترازی ہو جان قبر دیمٹی حیاء کرے ہوائی تھی راتی محفل دیو جی آواز اڑھائے ہاتھ اٹھا کے بولے گا کونین کے ہیں مولا کویا کہ یوں کہو مولا علی بڑے ہیں کونین چھوٹے ہیں نہ پوچھو کچھ کمر سے جناب حسن کا رتبہ اتنے بڑے کہ ان سے حسین چھوٹے اتنے بڑے کہ ان سے حسین چھوٹے ہیں اتنے بڑے کہ ان سے حسین چھوٹے ہیں جڑا امام حسن داوی نوکرے امام حسین داوی نوکرے علی دی جوڑی دیں آتے دو میں ہاتھ اٹھا سکتے دو میں ہاتھ اٹھا کے ایک باری اچھی بولو سبحان اللہ میں نے کہا ایمان کا ہر رکن بولا ایمان کا ہر رکن بولا حسن مولا حسن مولا حسن مولا حسن مولا یا اللہ جدہ بچا نہیں انہوں بچا دے جدہ پتر کے تیاں ہے یا اللہ انہوں نے ایک بخت بنائی جنہ ہاتھ اٹھا کے بولے کسے دو مہتاج نہ کری ایمان کا ہر رکن بولا حسن مولا حسن مولا ارے تحارت کا پتن بولا حسن مولا 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 میں نے کہا آپ کی آنکھوں میں آسو آئے اللہ یہ آسو قبول کرے اور جو اب تک نہیں بولا وہ بھی ان کا واسطہ دے کے کہتا ہوں بولنے پہ آ جائے میں نے کہا کہ مخالف جب بھی بولا ہے مخالف جب حرامی جب بھی بولا ہے مخالف ان کے بولا ہے حرامی جب بھی بولا ہے مخالف ان کے بولا ہے اگلی لائن جو سمجھے کامران تو نے میری بات کی وہ ہاتھ اٹھا کے ضرور اچھا بولے باقی چھپ رہنا حرامی جب بھی بولا ہے مخالف ان کے بولا ہے پر حلالی کا سخن بولا حسن مولا حسن مولا حسن مولا ہاتھ اٹھائیے حسن مولا حسن مولا حسن مولا حضرت حسین پاک سے پوچھا کوئی ہمراز ہے مولا حسین پاک سے پوچھا کوئی ہمراز ہے مولا آجتہ بول کے دیکھتا ہوں کون حسن مولا کی صدا بلند کرتا ہے حسین پاک سے پوچھا کوئی ہمراز ہے مولا یہی زہرہ کا چان بولا حسن مولا حسن مولا حسن مولا حسن مولا حسن مولا اور کلام کے اشار زیادہ ہیں لیکن میں آخری شعر بقی کمی کے پیش نظر پڑھ رہا ہوں کیونکہ جو کلام میں پڑھنا چاہ رہا ہوں اس کے دو شعر ضرور پڑھوں گا چھڑا بحلول کے آگے حکیم عمران آجت صاحب لکھتے ہیں چھڑا بحلول کے آگے جو ذکر پنجتن اے آجت نہیں چھڑا بحلول کے آگے جو ذکر حسن اے آجت چھڑا بحلول کے آگے جو ذکر حسن اے آجت اقیدت میں مکن بولا حسن مولا حسن مولا حسن مولا حسن مولا لا جی جو ٹیڑے میڑے بیٹھے ہیں ٹھیک ہو جائیں میرے بانی کر کے تھوڑا ٹھیک ہو جائیں میں جو ذوق کی خیرات لینا چاہتا ہوں وہ میرے حصے میں آ جائے اے ذرا تھوڑا جا اپنے ذہن نوں تے دل نوں کربلا لے جانے ہیں جو میرے مصرے غور نل سونے نے جڑا ہوں تک نہیں بولیا اگر دلے چے حضور دی آل دا پیارے جے آج سب توچھا نہ بولے تے نوکری کیتی نہیں میں نے سیدہ پاک دی نوکری دے بڑا مانے سٹے جالے پن ڈالالے کوشش کرو بھی نہیں بولنا انشاءاللہ جے سید راضی نے تے آج دی محفظ دی اچھی آواز بھی نکلے گی ہاتھ بھی اٹھے گا سارا سال گھارے سوکھ آئے گا دکھ جائے گا میں نے کہا دشتِ کربل میں محمد کے گھرانے والے دشتِ کربل میں آپ کو واسطہ ہے موبائل چھوڑ کر پوری توجہ کرنا دشتِ کربل میں محمد کے گھرانے والے دشتِ کربل میں دشتِ کربل میں محمد کے گھرانے والے کس طرح سہے ظلم یہ شبیر سے پوچھو یا خوابِ خلیل اللہ کی تابیر سے پوچھو جب چاند چھپا زہرہ کا بیگانِ وطن پر کتنے تھے زخم شاہ نمازی کے بدن پر کتنے تھے زخم پاک نمازی کے بدن پر تعدادِ زخم شاہ کی ہمشیر سے پوچھو کس طرح سہے ظلم یہ شبیر سے پوچھو زینب نے کہا بھئی آ تیرا صدقہ میں کیا دوں ہے دور نجف بابا کو کس طرح صدا دوں شاہ بولے کہ یہ تقدیر سے پوچھو کس طرح سہے ظلم یہ شبیر سے پوچھو غازی نے کہا جنگ کا ازن دے میرے آقا ماسون بھی لگتے ہیں تو دیکھا نہیں جاتا شاہ بولے کہ یہ شاہ بولے کہ وارش تطہیر سے پوچھو کس طرح سہے ظلم یہ شبیر سے پوچھو دشتِ کربل میں محمد کے گھرانے والے دشتِ کربل میں محمد کے گھرانے والے محمد یہ صرف انتظامیاں والے نہیں صرف انتظامیاں والے نہیں جو جو یہاں پہ غلام درے بطول آیا ہے رکھے دھڑکتے دل پہ ہاتھ اگر اگلے دل پر اگلے مشرے پر بولنے کو دل کرے تو ماں کے پیے دودھ کا حق ادا کر کے دونوں ہاتھ گواب بنا کر اٹھا کر آج کی محفل کی اونچی عباس سناتے ہوئے کباہی دینا علی کی جوڑی راضی ہو گئی تو کرم ہوگا دشتِ کربل میں محمد کے کھرانے والے اے لال زہرہ کے ہیں کلمے کو بچانے والے کلمے کو بچانے والے دشتِ کربل آپ کی آنکھ میں آسو ہیں مصور بھائی یہ شیف سنا صبر کے تیر سے صبر کے تیر سے اصغر نے لگایا ایسا صبر کے تیر سے اصغر بہت بڑا شیف دے رہا ہوں لڈن والو خدا راکھ دے رہا لگایا ایسا شیمر کہتا ہے حرمل کو حرمل تیر لگا حسین کو لگے اس وقت چھے ماہ کا لی اصغر مولا حسین کی گود میں حرمل تیر لگاتا ہے تیر خطا ہو جاتا ہے پھر تیر لگاتا ہے تیر خطا ہو جاتا ہے پھر تیر لگاتا ہے تیر خطا ہو جاتا ہے شیمر کہتا ہے حرمل تیرا نشانہ بڑا پکا ہے آج خطا کیوں ہو رہا ہے حرمل کہتا ہے کیا کروں شیمر میں نشانہ بناتا ہوں ایرادہ کرتا ہوں حسین کو تیر لگے خیمے سے چھوٹی سی پچی کی رونے کی آواز آتی ہے میرے ہاتھ پہ کپ کپاہٹ سی تاری ہو جاتی ہے حرمل نے تیر چھوڑا چھے ماہ کالی اسکر مولا حسین کی گود میں تیر آیا اپنی کردن پہ لیا ادھر ہین حرمل پریشان شمر پریشان تلوار پھیندی پھالا پھیندیا پریشان ہو گئے چھے ماہ کا بچہ سختی سے ہاتھ لگاؤ گھنٹوں چپ نہیں کرتا یہ رویانی قربان ہو گیا مسکرا کے شاعر نے کہا سبر کے تیر سے اسغر نے لگایا ایسا سبر کے تیر سے اسغر نے لگایا ایسا سبر کے تیر سے اسغر نے لگایا ایسا دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے گربان میں نشانے والے دیکھتے رہ گئے سبر کے تیر سے سبر کے تیر سے اسغر نے لگایا ایسا دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے کربل میں کربل میں نشانے والے لال دہارا کہے ہاتھ اٹھائیے ہاتھ اٹھائیے پچانے والے دشتے کر ایک والو بڑے عرصے سے آپ محفل سنتے آ رہے ہو اس ایک شیر کو آپ اپنے دل میں محفوظ کر لو میں چیلنج سے کہتا ہوں آج کے بعد ہر محفل میں لطف نہ آئے تو مجھے بتائیے گا میں یہ دنیا چھوڑنے کو دیار ہوں بھائی حکیم عمران آجے صاحب نے کیا خوبی بات لکھتی کوئی دل والا بیٹھ ہے دل سے میرا یہ مزنا سنے تو اس کے بعد اس کے بعد وہ جب تک زندہ ہے اسی شیر کے اسی شیر میں رہ جائے گا اسے باہر نہیں نکل سکتا خدا رہا دل سے سننا کس طرح سامنے جائیں گے نبی سرور کے کس طرح سامنے جائیں گے نبی سرور کے اسلام آباد میں نے یہ شیر پڑا لوگوں کی تھاڑ نکل گئی دیکھتا ہوں آپ کیسے وصول کرتے ہیں میں نے کہا کس طرح سامنے جائیں گے کس طرح سامنے جائیں گے نبی سرور کے کاش یہ سوچتے خیموں کو جلانے والے کاش یہ سوچتے خیموں کو جلانے والے کس طرح سامنے والے انجمل غلامہ نے درے بطول والوں راضی رہنا میرے پاس اس کے بہت اشار ہیں پھر کبھی سنا دوں گا لیکن میں خود بے تاب بے کرام ہوں چشتی صاحب کو سننے کے لیے میرے حصے کی خیرات مجھے مل گئی میں یہ شہر ضرور پڑھنا چاہتا ہوں کربلا میں کیسا وقت آیا امامِ عالی مقام نے چراغ بجھا دی اور فرمایا جس نے جانا ہے اس اندھیرے میں چلا جائے مجھے اس سے کوئی شکوا نہ ہو جائے لیکن جب چراغ روشن کیے گئے تو کوئی سوئی برابر بھی ادھر ادھر نہ ہوا کوئی سوئی برابر بھی ادھر ادھر نہ ہوا شاعر نے لکھ دیا کچھ دکھانا تھا چراغوں کو بجھایا ورما کچھ دکھانا کچھ دکھانا تھا چراغوں کو بجھایا ورما وہ بہت دکھ دے گا قبر تک جو ہاتھ اٹھا کے نہ بولا کچھ دکھانا تھا چراغوں کو بجھایا ورما آج کی اونچی آواز آئے تو حسینی مانو کچھ دکھانا تھا کچھ دکھانا تھا چراغوں کو بجھایا ورما ان کو معلوم تھا آئے نہیں جانے والے آئے نہیں جانے والے ان کو معلوم تھا آئے نہیں جانے ہاتھ اٹھا کے کہہ دو بی بی آپ پہ راضی ہو لال زہرہ کے محالا کہیں کلمے کو بچانے والے بہت سی آنکھوں میں آسو برس رہے ہیں چشتی صاحب کی آنکھوں میں آسو اور پنڈال میں یہ دیکھیں فرنٹ پہ میل سی سے آئے ہوئے اب آپ بہت سی آنکھوں میں آسو ہیں آپ کو بہت مبارک کو محفظ کیا اب یہ مکتہ اس ہی پہ جناب حکیم عمران آجے صاحب نے لکھا ہے پیش کر کے حاضری مکمل کر رہا ہوں پتہ کیا فرماتے ہیں آپ سب کے لئے جن کی آنکھ میں آنسو ہیں یا دل میں اس بات پہ اپنی محبت کا درد کا اظہار کر رہے ہیں ان کے لئے لکھتے ہیں حکیم عمران آجز ہر گھڑی سایہ رحمت میں ہیں رہتے آجز ہر گھڑی سایہ رحمت میں ہیں رہتے آجز ہر گھڑی سایہ رحمت میں ہیں رہتے آجز ضرور بولنا تاکہ گوائی ہو جائے غمِ شبیر میں غمِ شبیر میں عشقوں کو بہانے والے کلمے کو بچانے والے درشتے کرے بہانے والے مہ شکریہ پیاس کی ہمت ٹوٹ چکی ہے اور پیاسہ باقی ہے اب بھی ہر ایک آنکھ میں اس کے نام کا دریا باقی ہے چودہ صدیان بیٹ گئیں ایک تشت میں اس کا خون گرا کتنے شہر اجار ہوئے ہیں اور وہ سہرہ باقی ہے ایک نے اس ایک کی خاطر ایک کیا ہے دنیا کو لاکھوں نشکر خاک ہوئے ہیں اور وہ تنہا باقی ہے شمر سے ہر شامی نے پوچھا تم کہتے تھے قتل ہوا دیکھو چہرہ جلوہ لہجہ بلکہ یہ تو سارا باقی ہے چہرہ جلوہ لہجہ بلکہ یہ تو سارا باقی ہے مکہ کوفہ شام مدینہ گھومو پھرو اور پھر دیکھو عربوں عرب پڑے ہیں لیکن کس کا شجرہ باقی ہے کس کا شجرہ باقی ہے جتنے لفظ تھے بات میرے کاغذ پہ انڈیل دیئے اب بھی اس عنوان پہ سب کچھ کہنا باقی ہے اب بھی اس عنوان پہ سب کچھ کہنا باقی ہے اب بھی اس عنوان پہ سب کچھ کہنا باقی ہے سر مبارک تسجد اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے حضور آگے صحابہ پیچھے کر فرض اپنا ادا رہے تھے ایسے محول میں حسین گھر سے آ رہے تھے پشتے نبی پہ بیٹھ کر زمانے کو یہ بتا رہے تھے ملے گی جنت پیے گا کوثر زمانے میں اس کو ہی چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا آپ 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 سب کی محبتوں کا بے حشتریہ جو آپ کو حسین کے ذکر میں بولتا نظر نہ آئے اور اس ٹائم بہت فتنے پیدا ہو رہے ہیں فیس بک پہ یزید والے بھی بے نکاب ہوگئے حسین والے بھی بے نکاب ہوگئے آج میں بتانا چاہتا ہوں اگر کوئی پتھر دل انسان ملے تو میرے دو جملے اس کے ماتھے پہ لکھ دینا میں آپ کا عیسان کبھی نہیں بھولوں گا جو پتھر دل بندہ مولا حسین کے ذکر سے جلنے والا ملے نا تو اسے یہ کہہ دینا کہ جو دل کے سخت ہیں اکبار کربلا جائیں جو دل کے سخت ہیں اکبار کربلا جائیں شفا نہیں نہ ملے تو کہنا فقیر چھوٹا التماق بودار محول کی اسی آغوش میں آپ نے کامران فاروق کمر قادری کو دھیر سارا پیار دیا میں آپ سب کی دعاوں کا نقیب ہوں میں جہاں بھی چلا جاؤں میں لڈن کو کبھی نہیں بھول سکتا اور لڈن والوں کا پیار بھی کبھی نہیں بھول سکتا میرے بابا جانی دعا کرے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے میرے والے صاحب فرمایا کرتے تھے بیٹا یہ خاندانی کی نشانی ہے کہ جو انگلی پکڑ کے چلنا سکھائے اسے نہیں بھولنا دل سے دعا ہے اللہ پاک آپ سب کی خیر فرمائے میرے شہر لڈن کی خیر فرمائے اور یہاں رہنے والے ہر فرد کے دکھوں کو سکھوں میں بدل کے بیماریوں کو شفاؤں میں بدل کے پریشانیوں کو آسانی میں بدل کے اللہ پاک سب کے گھروں کو خوشیوں کا گہوارہ بنا کے نسل در نسل مدینہ دکھائے التماس گزار معروف صناخان مصطفیٰ ہماری ادنا سی ریکویسٹ پہ آپ نے فوراں قبول کرتے ہوئے اپنی مصروفیات سے وقت اکال کر یہاں پر ہمیں وقت عطا کیا آج دن کو آپ کلر کہار بڑا طویل سفر کر کے وہاں حادری پیش کر کے یہاں پہنچے ہیں بس آپ جب یہ آغاز کریں ایسے انہوں نے کبھی عوام کو نہیں دیکھا کبھی نوٹ کو نہیں دیکھا اس بات کی قسم میں دے سکتا ہوں آپ نے ہمیشہ اپنی روح داری اور حضور سے وفاداری کرتے ہوئے آپ نے نوکری پیش کی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ رات کے جس پہر میں بھی نوکری کا آغاز کریں وہاں رنگ بن جاتا ہے آپ پہ مولا حیدر بی بی پاک کا خاص کرم ہے اور میں سارے ال کا بات آپ کو پیش کروں تو وہ ماند پڑ جائیں گے اس بات پہ آپ ناز نخرے کے ساتھ نوکری کا آغاز کر دیتے ہیں کہ غلام درے بطور چنابِ بھائی محمد ناصر عباس جن کے نام میں عباس آئے وہ وفادار کیسے نہ ہو بھائی محمد ناصر عباس چشتی شہاب